تو اس کے بعد خبر آتی ہے پھر اتر پردیش کے ہاتھرس سے خبر آ رہی ہے جس میں پچاس لوگوں کے مرنے کی خبر آ رہی ہے تو بھولے بابا کے سارنمنٹ میں بولتے وقت اس پر کہا اور بھیڑ زیادہ ہونے کے قارن بھگ در مجھ گئی ہے اصل میں معاملہ یہ ہوا کہ جب ہاتھرس میں بھولے بابا کا ستسنگ چل رہا تھا اس میں اچانک پچاس سے ادھک لوگوں کی موت کی خبر آئی بھگ در مجھ جاتی ہے اور لوگ ایک دوسرے پر چڑھتے ہوئے بھاگنے لگتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح تھے تصویریں اُبھر کر سامنے ہاتھرس سے آ رہی ہیں بھولے بابا کے ستسنگ میں بڑا حادثہ ہوا ہے پچاس سے زیادہ لوگوں کے مرنے کی خبر ہے پولس پشاثن وہاں پہنچ گیا ہے لیکن جو دگدائی گھٹنا تھی وہ گھٹ چکی پردان منطری نے افسوس ظاہر کیا ہے پردان منطری نے جو لوگ مرے ہیں جن کی جان اس میں گئی ہے ان کے پریوار جنوں کے ساتھ اپنی سمدیدنا پرکٹ کی ہے تو سکندر آ رہا ہو بھولے بابا کے ستسنگ میں بڑا حادثہ ہو گیا ہاتھرس کے تو بھیڑ زیادہ ہونے کے کارن یہ بھگدڑ مچی جس میں پچاس سے زیادہ لوگوں کے مرنے کی خبر آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح کے تصویریں سامنے اُبھر کر آ رہی ہیں ایک عجیب دل کو دہلا دینے والا دل کو وچلت کر دینے والی یہ تصویر ہے تو ہاتھرس میں بھولے بابا کے ستسنگ میں بڑا حادثہ پچاس سے زیادہ جان جانے کی خبر بھیڑ زیادہ ہونے کے کارن مچی بھگدڑ اور بھگدڑ سملتے سملتے پچاس لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی ہیں اور کافی لوگ گمبی روستہ میں گائل ہو گئے تو پچاس سے زیادہ لوگوں کے موت کی خبر ہے اتر پردیش کے ہاتھرس میں بھولے بابا کا ستسنگ تھا درجنوں لوگ جس میں گائل ہو گئے اسپتال میں بھرتی ہیں اور پچاس سے زیادہ لوگوں کے موت کی خبر ہے سکندرہ راؤ کے رتی بھانپور میں ہاتھرس کے بڑا حادثہ ہوا یوپی کے ہاتھ رس میں جو بھگدڑ ہوئی اس میں انیک لوگوں کی دوخد مرتی ہوڑے کی جانکاری آ رہی ہے جن لوگوں کی اس ہاتھ سے میں جان گئی ہیں میں ان کے پرتی اپنی سمیدنہ اویکٹ کرتا ہوں میں سبھی گائلوں کے جلد سے جلد ٹھیک ہونے کی کامرہ کرتا ہوں راج سرکار کی دیکھرک میں پرشاشن راہت اور بچاؤ کارے میں جھٹا ہوا ہے کیندر سرکار کے ورشت اتر پردیش سرکار کے لگاتار سمپر میں ہے میں اس سدن کے مادم سے سبھی کو یہ بھروسہ دیتا ہوں کہ پیڑی تو کی ہر طرح سے مدد کی جائے گی اس خبر پر حضارہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سیوگی صیف الدین خان ہمارے ساتھ جڑ گئے صیف جتنی موت ہوئی ہے اور جس طرح کی خبر آ رہی ہے یہ تو بہت بڑا اور بہت ہی دل کو ہلا دینے والا وشرت کر دینے والا جو گھٹنا گھٹی ہے تو پورے اپڈریٹس کیا ہیں اور کیا کارن بتائے جا رہے ہیں اس کے بھیڑ زیادہ ہونے کے کارن مچی بھگدر ہاتھ رس میں پچاس سے زیادہ لوگوں کے موت کی خبر ہے اور کئی لوگوں کے غائل ہو جانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں جس میں اچانک بھولے بابا کا ست سنگ جاری تھا لیکن بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک وہاں بھگدر مچ گئے اور بھگدر میں کئی لوگوں کو اپنی زندگی گمانی پڑی تو سکندرہ راؤ کے رتیبانپور میں یہ حادثہ ہوا ہے تو ہاترس میں بولے بابا کے ست سنگ میں بڑا حادثہ پچاس سے زیادہ جانے گئیں اور کئی لوگ غائل ہوئے اس خبر پر زیادہ جانکاری کی طرح ہمارے سیوگ شیف الدین خان ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں شیف الدین خان آپ بتائیں وہاں پہ ایک بابا کا جو ہے جشن چل لہتا جس میں انہی نے کہا تھا کہ گاؤں میں پہلے دے پرچے بھرے جا رہے تھے وہی کہا گیا تھا کہ یہاں پہ ایک حوان ہوگا اور جس میں جن کی بھی پوئی مرادے ہیں ان کی مرادے جو ہوں گے وہ پوری کی جائیں گے پھلال وہاں پہ پورے پورے گاؤں سے لوگ آگئے ہیں پھلال ماں آپ کو بتا دیں مرنے کی آکڑا جو ہے اسی پچاسی پہت چکا ہے اور ترپردیس کے جو ڈیڈی ہیں لکھناوں کے جو ڈیڈی ہیں پرشان کمار ہیں ڈیڈی پی ہیں وہ بھی وہاں پہنچ چکے ہیں وہاں کے لوگوں نے بھی اس کو دیکھا ہے اور بھالا ہے اور لاشوں کا ڈھیل لگ چکا ہے بہت بڑی گھٹنا ہے وہاں پہ کوئی سرکچہ وہاں پہ نہیں تھی اسی لوگوں کا آنا وہاں پہ جانا وہاں پہ سرکار کو اس بات کا سمجھنا چاہیے تھے وہاں پڑی گھٹنا ہے اور وہاں پہ چکے ہیں وہاں پہ بہت چیس لوگوں وہاںا پہ انکو چکے ہیں کہ وہاں پہ لگنا ہے وہاں پہ پہ دیکھ گئے اس subtرے کے بعد وہاں پہ کار پہنچا اور وہاں پہ چکے ہیں وہاں پہ بہت چکے ہیں وہاںamenemcıkang کو تھائیں وہاں رہ paths asked موسیقی 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 موسیقی